موسیقی زنگل کی شان ہے یہ لیپرڈ جس کو آپ دیکھ رہے ہیں کتنی شان سے چلا آ رہا ہے یہ سڑک کے کنارے گیہوں کی پیٹوں کے کنارے یہ لیپرڈ چلا آ رہا ہے اس کو دیکھ کر کسی کے بھی چہرے پر ہوایاں اور سکتی ہیں اور کوئی بھی ٹر کے مارے بے خوش ہو سکتا ہے لیکن کیا کیا جائے جب لیپرڈ کے شب کی برامتی ہو اسی نہر سے جہاں یہ وہی نہر ہے ہرگوی برانچ کی نہر ہے جس نہر میں صبح صبح کچھ لوگوں نے دیکھا کہ ایک لیپرڈ کا شب تہہ رہا ہے آنند خانند میں بن لہا کے عدی کاری اور کلنچاری یہاں پر پہنچے اور انہوں نے اس نہر سے لیپرڈ کے شب کو نکالا کوئی بھی یہ بتانے کی اسٹھتی میں نہیں تھا کہ لیپرڈ کی مدیو کیسے ہوئی ہے اس کی موت کا لات جانے کے لیے لیپرڈ کے شب کو فلحال پوش مارٹم کے لیے بھیجا گیا ہے پوش مارٹم کے بعد بھی پتا چل پائے گا کس طرح سے یا کن کارنوں سے اس لیپرڈ کی موت ہوئی ہے اس سے پہلے بھی پیلی بیت کے جنگلوں میں برنے پرانیوں کی موت ہوتی رہی ہے اور اکثر یہ موتیں ہتیا کی روپ میں سامل سابت ہوئی ہیں کبھی بھندہ لگا کر کبھی بڑھلی کا جھٹکا لگا کر اور کبھی جہریلا پدارت کھلا کر ان باغوں کی لیپرڈ کی اور ان بنجیوں کی ہتیا کی رہی فلحال اس کی ہتیا کاراچ پوش مارٹم تو کھولے گئی ہم آپ کو لے چلتے ہیں ڈی ایفو صاحب کے پاس جو ہمیں بتائیں گے کی ان کے کیا بیچار ہیں اس لیپرڈ کی موت کے بارے میں دیکھیں صبح سٹاف نے خبر دی تھی ہر دوئی برانچ جو نہر جاتی ہے ڈگا گاؤں کے پاس وہاں پر ایک تیندوئی کا سب پڑھا ہوا ہے تو سوچنا ملنے پر میں اور باقی سٹاف کے ساتھ موقع پر پہنچے وہاں پر دیکھا کہ ایک تیندوئی کا سب پڑھا ہوا ہے نہر کے کنارے جھاڑیاں ہیں جنرے ٹاپ کا الیاں ہیں اس میں پڑھا ہوا تھا جو بدو آئی تو لوگوں کو لگا تھی کچھ ہے دیکھا گیا سب تھوڑا پرانا لگ رہا ہے دو تین دن پرانا باڈی ریکوور کر رہی ہے اور اس کو پی ایم کے لیے آئی بی آئی بری بیش دیا گیا ہے اور موقع کئی بھی جارج پردال کی جارہی ہیں جو بھی پروٹوپولز ہوتے ہیں اس کے انساء جیسے بھی ریپورٹ آئی نہیں ہے اس پر مت آئی ہے پرتن درستہ کیا لگ رہا دیکھنے سے کیسے موت ہوئی ہوگی پرتن درستہ ایسا کچھ کلیر نہیں تھا وہاں پر کیونکہ جو باڈی تھی اس کے جو بھی ایشنل باڈی پارٹس تھے وہ سارے انٹیکٹ تھے اور کسی پرکار کا کوئی انیچوری ٹائپ کا نہیں لگ رہا تھا تو پرتن درستہ آئی تو ان کو نیچوری ٹائپ ہی لگ رہی ہے باقی تو پی ایم ریکوورٹ کے باڈی پر جلیے موسیقی